دوہزار تئیس پاکستان میں پانی اور پن بجلی کے شعبوں کے لیے بہتر سال ثابت ہوا پن بجلی کی زیادہ پیداوار حاصل ہوئی وابڈا کے تمام آٹھ زیر تعمیر منصوبوں پر تعمیراتی سرگرمیاں پوری رفتار کے ساتھ جاری رہیں اسلامباز سے جاویز سمرو نے ریپورٹ تیار کی ہے آئیے دیکھتے ہیں گزرا سال پانی اور پن بجلی کے منصوبوں کے لیے بہترین دوہزار تئیس میں وابڈا نے چونتیس ارب یونٹ سستی اور ماحول دوست پن بجلی پیدا کی جو گزرستہ سال کی نسبت دو ارب بیس کروڑ یونٹ زیادہ ہے پن بجلی کی اضافی پیداوار سے ملکی خزانے کو ایک سو چھے ارب روپے کی بچت ہوئی بجلی کی یہی مقدار مہنگے درامدی ایندھن سے پیدا کی جاتی تو قومی خزانے کو ایک سو چھے ارب روپے خرج کرنا پڑتے وابڈا پن بجلی کی لاغت تین روپے اکاون پیسے فی یونٹ ہے اور نیشنل گریڈ میں وابڈا پن بجلی کا تناسب تیس فیصد ہے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پراجیکٹ سمیت وابڈا کے بائیس پن بجلی گھر ہیں جن کی مجموعی پیداواری صلاحیت نو ہزار چار سو انسٹھ میگا وات ہے سال دوہزار تئیس کی پیداوار کے اداد و شمار کے مطابق تربیلہ سے بارہ ارب نوے کروڑ یونٹ تربیلہ چوتھے توسی منصوبے سے چار ارب چالیس کروڑ یونٹ غازی بروتھا سے چھ ارب اسی کروڑ یونٹ منگلہ سے چار ارب ستر کروڑ نیلم جہلم سے ایک ارب وارسک سے اسی کروڑ یونٹ چشمہ سے نوے کروڑ یونٹ جبکہ دیگر پن بجلی گھروں سے دو ارب پچاس کروڑ یونٹ پن بجلی پیدا ہوئی دوہزار تئیس میں وابڈا کے تمام آٹھ زیرے تعمیر منصوبوں پر تعمیراتی سرگرمیاں پوری رفتار کے ساتھ جاری ہیں وابڈا نے فروری دوہزار تئیس میں داسو ہائیڈرو پاور پراجیکٹ پر دریا کا رخ موڑنے کا اہم سنگے میل عبور کیا دیامیر بھاشا ڈیم پراجیکٹ پر بھی ٹیسٹ رن کے ذریعے دریا کا رخ موڑا جا چکا ہے مومن ڈیم پراجیکٹ سائٹ پر بھی آئندہ تین سے چار ماہ میں دریا کا رخ موڑ دیا جائے گا پاکستان کی وارٹر فوڈ اور انرجی سیکیورٹی کے لیے وابڈا پانی اور پن بجلی کے شعبوں میں آٹھ بڑے منصوبیں تعمیر کر رہا ہے یہ منصوبیں دوہزار چوبیس سے دوہزار اٹھائیس انتیس تک مرحلہ بار مکمل ہوں گے ان منصوبوں کی تکمیل سے ملک میں پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت میں 9.7 ملین ایکڑ فٹ اضافہ ہوگا آئندہ پانچ سال میں پن بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت بھی تقریباً دس ہزار میگا وارٹ اضافے کے ساتھ دگنا ہو کر دیس ہزار میگا وارٹ ہو جائے گی جعبید سونو ہم نیوز اسلام آباد